تازہ کریہ اور پرانی بولی وڈ یادے ہٹھ دے بیل آئیکن اور نیور مس ای ویڈیو سالو نی سکتیہتر ہندی سینما کے دو ستاروں کے لیے کافی اہم ثابت ہوا تھا ان میں ایک ہیں رشی کپور اور دوسرے امیتاب بچن اسی سال امیتاب بچن کے فلم زنزیر ہٹ ہوئی تھی اور رشی کپور کی باوی دونوں ہی فلموں کا جونت الگ الگ تھا ایک رومانٹک فلم تھی تو دوسری ایکشن دونوں فلموں کی کامیابی کے بعد رشی کپور اور امیتاب بچن بڑے ستارے بن گئے تھے پر دونوں کے بیچ زیادہ بات چیت نہیں تھی جیسا کی رشی کپور نے اپنے کتاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے پر بات ہم یہاں ان دونوں کی نہیں بلکہ ان دونوں سے جڑی ایک فلم کی کریں گے اسی دور میں رائٹر کے طور پر سلیم جاوید کی جوڑی کی توتی بولتی تھی امیتاب بچن ابنید کئی فلمیں اس وقت سلیم جاوید کے دورہ ہی لکھی ہوتی تھی کہتے ہیں ایک بار جو ستارہ سلیم جاوید کی لکھی فلم میں کام کرنے سے منع کر دیتا تھا اس کا قریر قریب قریب ختم ہو جاتا تھا راجش کھنہ کے ساتھ ایسا ہو بھی چکا تھا پر کئی فلموں کی کامیابی کے بعد جب اس جوڑی نے فلم ترشول کی کہانی لکھی تو کہانی کے حساب سے فلم میں سلیم جاوید نے رشی کپور کو سائن کرنا چاہا پر جب رشی کپور کو اس فلم کا آفر گیا تو انہوں نے ترشول میں کام کرنے سے منع کر دیا اس رول کو بعد میں امنیتہ سچن پلگاؤں کرنے کیا تھا رشی کپور کے انکار سے سلیم جاوید کافی ناراض ہو گئے اسی ناراضگی کے عالم میں ایک دن سلیم خان کی ملاقات رشی کپور سے ہو گئی تب سلیم خان نے رشی کپور سے پوچھا کیوں بھائی ہماری فلم میں کام کرنے سے انکار کیوں کر دیا تب رشی کپور نے کہا رول ہمیں اچھا نہیں لگا اسی لیے منع کر دیا اس پر سلیم خان نے کہا ہماری فلم میں کام نہ کرنے کا انجام جانتے ہو راجش کھنہ نے بھی ہماری فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا دیکھو ہم نے امیتاب بچن کے روپ میں اس سے بھی بڑا ستارہ کھڑا کر دیا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے سلیم خان کی اس دھمکی کے بعد حالانکہ دونوں کے رشتے بعد میں سامانے ہو گئے تھے پر دونوں نے کمی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا موسیقی